ایتھے گروہ صاحب کہہ رہنے ہیں مقصر دا جنگ لڑن تو بعد کہندنے ہیں وہ دیاس ہیں بولنو کوئی ہور جنگ لڑنے کے رنگ جیبنو چٹھی لے کے مار دی گئے کہو بے گروہ کہندنے ہیں کہ بولنو جنگ لڑنے کے بولنو رنگ جیبنو چٹھی لے کے دو گھتھانا کاغج لے کے مار دی گئے گروہ کے سکھانے آکھا پاسشاہ انتا پروار دا میمبر بھی کول کوئی نہیں ریا پاسشاہ ایک دو ایک سنگ شہید ہو گئے گریب نواز اور کرپا کرو ہون جنگ لڑنے دل نہیں کرتا ایتھو گروہ صاحب نے دینا کانگڑا تو جفر نامہ لکھیا جننو سدے دی چٹھی کہندنے سدے دی چٹھی ماب کرنا ایت جفر نامہ لکھ کے نا اپنے پانچ سنگانے آتھ اور آنکھ جیب دکول دلی پہ جی ہے گروہ کی سنگت ماب کرنا جدو گروہ کے سکھ ایت جفر نامہ لے کے گئے سنے ایت جفر نامہ لکھیا سی این دے ویچ گروہ صاحب نے لکھیا سی اوہ ارانگ جیب میں سنیے کہ تو اپنے آپ نوز کٹڑ مسلمان سمجھ دیں میں سنیے کہ ارانگ جیب تو اپنی ٹوپی تک بھی آپ سنن دیں میں سنیے کہ ارانگ جیب تو اپنے آپ نوز قرآن شریفت حضرت محمد دا اپاسک سمجھ دیں میں سنی ہے کہ ارنگ جیب تو قرآن شریف دیں گے کتاباں لے کے اوہ ویج دیں جیڑی چار پیسے دیتے نو کمائی اوہنا کتاباں تو ہنڈی ہے تو اوہ دیں اپنی اپنا گجارہ کر دیں تو شائی کھ جانے بیچے کوئی پیسہ بھی نہیں برت دا اپنے آپنو کٹڑ مسلمان سمجھن والے ارنگ جیب میں تائمی پوچھنے چھوندہ ارنگ جیب میں نیسی چھوندہ کی میں مدانے یانگ دے ویچے تلوار چکاں اے پتھر دل مسلمان ارنگ جیب متصوی بادشاہ میں نیسی چھوندہ کی میں تلوار چکاں میرا چت کردہ سی میں تینوں مدانے یا ماں کرنا میرا چت کردہ سی کی میں تینوں پیار دینا سمجھنے آلیندہ اکل دے انے متصوی ارنگ جیب بادشاہ میں نیسی پتا سی کی میرے پیار دا اثر تیرے پتھر دلتے ہونا نہیں سی ارنگ جیب پیار دا اثر تے فون دل ہر دیتے ہوندہ پر پتھر دل ہر دیتے پیار دا اثر نہیں ہویا کردہ اوہ پتھر دل پتھر دل متصوی مسلمان ارنگ جیب بادشاہ ماں کرنا چت کردہ سی میں تینوں پیار دے جریے سمجھنے آلیندہ پر تیرے پتھر دل نے ارنگ جیب میں نیسی تلوار چک نباس تے مجبور کیتا ماں کرنا ارنگ جیب چت کردہ سی تینوں مدانے یہاں کچھ دے ارنگ جیب بادشاہ میں تینوں پچھنا چاونا میں سڑیا کہ تُو قرآن شریف دا بازل دے میں تینوں پچھنا چاو دا جس قرآن شریف دا تُو مردہ جس قرآن شریف دا تُو پجاری ہے ارنگ جیب بادشاہ تیری قرآن شریف دے کیس پنے ملتہ لکھے ہیں کی میرے ساتھ تے نو سال دے بچے ہیں نو دو تک چونگ دے بچے ہیں نو شوہاں دیدیاں گڑھیں کندہ مجھے کھڑے کر کے قدر کرتا جاویں میں تیری کو پچھنا تیری کس قرآن شریف دے کس پنے تے لکھے ہیں خالصہ جی جی تیری بادشاہ اگل دے انے بادشاہ تُو خود مدانے یہاں گچ آندا جی تُو جوندہ دلی بھی واس پورت پرد دا تے میں بھی پھر گو بندر سنگ نا کو ہوندہ خالصہ جی میں سنئے کہ تُو کٹڑ مسلمان بادشاہ اور تینو شرم ہونی چاہی دی تُو چوی جنانیاں دے نالوں بھی پیڑھیں خالصہ جی اے نا عورتان دا جگر کری پھیر کر آنگے دنیا دے چوی جنانیاں ساو تُو جادہ باد چلن ہوئیاں نے گڑھیں بھی لگے کن رنگ جیب تُو تاونا چوی جنانیاں دے بھی پیڑھا ہے اے نا عورتان دے Repeat اور شیشی نہیں نہیں دیا پوکھانے مارے اور نا میرے چاڑی چاڑی سنگھاں نے اُتے داس داس لکھ دی تُو کپ ہوجان دی چڑھا ہی کر دی جائے کتھے لکھے آنگ کتھے لکھے آنگ تیری قرآن شریفید وچ ā کتھے لکھے آنگ کی چاڑی چاڑی بندیان اُتے داس داس لکھ دی تُو کپ پھوجان دی چڑھا ہی کر دی جائے تو فیڈکار تیرے نامنو اکرد کرنا تو مدانی یاگ ویج آندا تینو فیر بھی شرم اوڑا جائی دیئے کہ تیری داس لکھ دی گنتی دبی چو میرے چاڑی سنگا نے داتین لکھ تے سٹھ یار ترکانو ماؤ دے کاڑو تاریا کھالتا جی محب کرنا محب کرنا گرو کی سنگت گرو جی کہہ رہا سن تو ساتھوں لکی آنی رنگ جیب ایک چکھت تیری ماؤں دا کار مانے گی تو جس خدا دی خوشی باستے جس خدا دی خوشی باستے رنگ جیب تو بدوسے ہندوان دا قتل کرنا ہے بدوسے ہندوان مسلمان بنانتے ہیں جس خدا دی خوشی باستے رنگ جیب یاد رکھیں ایک دن اسے خدا دی جرگاہ دے ویج تیرے بر کے متصبی بادشان دیاں کھوپنیاں دینا دو جگدی آنگ با لی جائے گی جیب پر ماتمہ نو جیب پر ماتمہ نو مسلمان پیارے ہندے ہیں اور نو ہندو پیدا کرن دی لوڑ کسی خال سا جی رنگ جیب ایک جفر نیمہ تیری ماؤں دا کار نمانے گا خال سا جی کہنو بہت گو جائے گرو سابنے لے کے جفر نیمہ گرو کی سنگت دلی پہ جائے خال سا جی اگے رنگ جیب دے پیارے دارے میں گرو کے سکھانو متھے نہیں لگنلتا خال سا جی آج ملا مانگے کال ملا مانگے پرسو ملا مانگے ترسو ملا مانگے چھے مینے دا سما گجر گیا ہے خال سا جی اس علاقے دینہ کانگڑا ماف کرنا ہے ایتھو جفر نیمہ لکھیا چی پائی سا واپس ملکے آئینے حیور نے کیا پریمی جو کیگل واپس ملکے آگیا جفر نیمہ دے آئینے اکھے ہمارے سا جنگ کو ملنی نہیں دیندہ سانو کوئی ملنی نہیں دیندہ سانو کو ارانگ جیب دے متھے نہیں لگنے دیندہ گرو سایب نے اکھا سکھو جاؤ جاؤ ارانگ جیب جفر نیمہ لے لے گا جمعے دی رہا تنو خالصہ جی ارانگ جیب دلی دوں شابت سورت دی سواری کر کے دلی دوں گرو کی سنگت ماف کرنا جوگ ودیہ دے جریے اے جوگ ودیہ اے برند ودیہ دی جھوکتی ارانگ جیب نے ستنے پاشا گروہ رہا سا دے پتر بابا رام راہے تو سکھی سی خالصہ جی جو میں رہا تنو ارانگ جیب دلی دوں چال کے سورت سورت دی سواری کر کے دلی دوں مکہ پوچھ کے نماز کرتا سی مکہ پوچھ کے کو بھائی گروہ مکہ پوچھ کے نماز کرتا سی گروہ جی کندھ میں دے سواری تسی چلو ارانگ جیب دیکھ دیا جفرنا مکہ میں نے انداراں جیب گروہ کے شخص واس دلی جلے گا گروہ کے سکھان دے نای کو کتا سی محب کر نا خالصہ جی اپن دہ دیا گروہ کا کتا ہوں جی بھی پتھرے کٹھے ہو جاندے خالصہ جی روٹی دے لڑ چنو پر اے کتا ہمیشہ گروہ کے سکھان دے نا رہن دا چھ خالصہ جی اے در جمعہ دی رہا تنو آج ارانگ جیب جدو مکہ نماز کرنماز سے گیا ہے جدو مکہ نماز کرنماز سے گیا ہے مکہ وچھ نماز کر کے جدو ارانگ جیب باہر نکلے ہیں مکہ دے دروازے کے نیلے تسوار کلگی تر پاس شاکھل ہوتے ہیں خالصہ جی مکہ دے دروازے کے سامنے نیلے تے سوار کلگی تر پاس شاکھل ہوتے ہیں کہنے لگے ارانگ جیب بول لادیے سودا تو لکیا فردن تے نو شرم نہیں آگا میرے شیمی نینے سیکھ ہوتے بیٹھے تو اونا دے ہتھو جفر نامانی گیا گروہ کی سنگت حیور میں دے پایا تلوار دی موٹھی نو ہاتھ کہنے بول باندیا رگڑا مار دے چرنہ چٹے پیا گریو نو آئے بخش دیو مار بخش دیو خالصہ جی گروہ ساو نے کہا کوئی گھر نہیں ہون جدو ارانگ جیب وافس لگا دلی موڑن مکہ تو گروہ ساو نے ساری شکتی کھٹ لی جیڑی شکتی نے جرگی دلی تو مکہ جا کے نماز کرتا سی اور ارانگ جیب وافس آون لگتا تو ماب کرنا خالصہ جی رانگ جیب اپنے ساسوں بجینا نو کہن دا گروہ سے گروہ کے سکھنے انہیں شیطی بلاو شیطی بلاو میں کھول جدو گروہ کی سنگت انہیں ایک آل کئی نا تو وزیرہ نے پیرے دارنو اکھیا پائیے سے دس میں پاسے سکھا انہیں انہیں شیطی بلاو پائی مان سنگ تارم سنگ دیا سنگ دوسر کو اور سن نال پنجے سے اگے وادے نا خالصہ جی تیان دینا پنجے سے اگے وادے نا انہیں سنگھانے نارے کتا سی اور سمیہ رانگجیب نے کہنا کی تارم پائی دیا سنو آو بے سنگو اور کتنے گروہ سادہ سالہ ہاں اور جفرنما گروہ کے سکھنے اگے کیتا ہے جدو جفرنما اگے کیتا ہے تے گروہ کی سر مات کرنا جدو جفرنما اگے کیتا ہے انہیں رانگجیب نے جفرنما پھڑ دے سکھنے پوچھنا کیتا ہے پریمیوں پریمیوں کو کرا ماد بخاؤ کوئی کرا ماد بخاؤ تے گروہ کے سکھنے اکھیا ساڈے دے معور کرنا گروہارا س blat پتر بابا رامی راہی تن تو بہد جیچ چکے ہیں رہی گل گ team بندیاں غلطے hospitality سکھانی garment ایتھے دے گروہ نانگ دے کاردے کتیاں جب کرا Fascin ایتھے دے گروہ نانگ دے کاردے کتیاں ویچ بھی شاک�یاں کتیاں ویچ بھی کرا Birmingham ique تم diffé کرا کرا Os کارمات کیردانہ ہے بڑا اڑیل بادشا سے جدی بادشا سے ہٹھی بادشا سے گروہ کے سکھان دیننہ قتہ سے کہندہ کتیاں کارمات ہوں کتیاں کارمات ہوں کبھیر اس کتوں کو کارمات بکھاوے خالچا جی پنیا پیاریاں نے مخی پاہ دیا سنگ نے کتیاں لشارہ کر کے پاہ دیا سنگی گٹیاں کارمات ہیں تو گروہ نانت قردانم کھار کردان تو گروہ نانگ دے لنگنا دے جھوٹ کھاندہ ہے تو گروہ نانگ دے کردہ پرشاہ شاگدہ ہے آہ کتے دکھا اس مطلبی بادشاہ نو کو کرا مات تے خالصہ جی تے پاہی دیا سنگ جی کہن دے نے رانگ جی پوچھ کتے نو سب کو دس ہوگا رانگ جی پر آنو رہی ہے پوچھ دے کتے نو اور دو وزے تے ساتھ سنگ رانگ جی مکے سی جدو گروہ ساملے نے آٹھ وزے سن چھے کنٹے دی ساری گل سی آٹھ وزے دلی ہوئے دو وزے مکے ہے چھے کنٹے دی گل ساری رانگ جی پوچھ دے کتے دکھا کرا مات کہن دے پیارے ہو کتا کھڑ کھڑا کے ہسے کتا کھڑ کھڑ کھڑا کے ہسے آتے نالے کتا اوچی اوچی رون لگ پہا رانگ جی پوچھ کے بڑا رانو یا کہن دا کتے تو ہسے آ کیوں تے رویا کیوں کتے نے اکھیا رانگ جی رانگ جی میں ایس کر کے ہسے ہوں میری ماں کتی میرا جنم کتے دا میرا پیوں کتا رانگ جی میں ایس کر کے ہسے ہوں رانگ جی میں ایس کر کے ہسے ہوں تُو کرا مات پوچھ دے اور لگ دیا دلی دا بادشاہ بڑھے پھر دے اور میں ایس کر کے ہسے ہوں تیرنا راتی مکے کی لگا سی ہونا مکے راتی گرو ساملے ساں دو وزے کتے نے اکھیا تیرنا راتی دو وزے مکے کی لگا سی ہونا کہ یہ تیری تسلی نہیں ہوئی کتے نے اکھیوں رہی گل میرے رون دی ارانگ جیب میں کتا ہو کے انہیں مارے کم نی کیتے جنہ دو منوکھا جنمتہ ارن کر کے کتے انہوں نے کئی گناہ مارے کار مکرشل دینے اس کر کے رویا کھالسا جی ارانگ جیب نے تکائی نہیں ہوں دی گروہ کے سکھ یہ پر نام دے کے باپ ساگے نے ارانگ جیب دی لڑکی جینت امان کھالسا جی جینت امان گروہ کے سانگتہ ارانگ جیب دی ارانگ جیب دی لڑکی جینت امان دے جیب دی لڑکی جینت امان دے کلگی تار دے ساتھ دے نو سال دے بچیاں مار کرنا سرہان دے دیئے ڈینہ کندہ مجھے چڑھ کے مار دیتا ہے مار کرنا دے جفرمہ پڑیا ادھرانگ لال ہو گیا اپنے پیون پوچھ دیئے پتا جی اببا جاں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ گروہ سال دے ساتھ دے نو سال دے بچیاں سرہان دے دیئے ڈینہ کندہ چڑھ کے مار دے گئے میں میں پوچھنا چاہوں دیئے گروہ سال دے اگے لکھیا سی کہ تیری قرآن شریف دے کس برکے دے لکھیا ہے کہ میرے ساتھ دے نو سال دے بچیاں سرہان دے دیئے ڈینہ کندہ چڑھ کے مار دتا جائے میں تیرے پوچھنا چاہوں دا جینہ کمان پوچھیا پتا جی اببا جاں کہ یہ ٹھیک ہے کہ گروہ سال دے چاری چاری سکھانے ہوتے دس دس لکھ دی ترک فوجانی چڑھ ہوں دی کھال سال دی کہ اندرے جینہ کمان پوچھنا جا رہی سی رنگ جیب دے دماغ تے بہت پہندہ جاندہ سی اور اگر بول دا نہیں سی ساسو لڑکی کڑک 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 بول دی سی جی میں اپنی لڑکی دے مو دو جفر نمہ سڑی رنگ جیب دے بہت ہوگی کھال سال دی